اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عمالا آج ہم پھر بات کریں گے تصور شیخ پر مرشد کا تصور کیوں ضروری ہے مجھے لوگوں نے سوال کیے ہیں میں ان کے جواب بھی اس میں دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے تصور شیخ پر کئی لیکچر دے چکا ہوں بیان کر چکا ہوں کہ مرشد کا تصور کیوں کیا جاتا ہے حقیقت کیا ہے تصور شیخ کی تصور مرشد کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اکثر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر جو بھی لوگ اسم ذات کے لیکچر وغیرہ دیتے ہیں اسم تصور اسم اللہ ذات کے تو وہ ڈریکٹ ہی اسم اللہ ذات ہی کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں اسم محمد کے تصور کے طریقے بتا رہے ہیں مگر کوئی بھی تصور شیخ کا طریقہ نہیں بتاتا اور ایک بندے نے تو یہاں تک مجھے کہہ دیا جی کہ تصور شیخ کی حقیقت سلطان العرفین سے ہے ہی نہیں ہے تو آپ ڈریکٹ اسم اللہ ذات کریں تو میں اس سوال کا وہی اپنے بھائی کو جواب دینا چاہتا ہوں اور دوسرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصور شیخ حقیقت میں کہاں سے یہ تصور شیخ کا کام شروع ہوا اور اس کے پھر فوائد کیا ہے سب سے پہلے اس کے طریقے کی طریقہ اکار کیا ہے اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے پھر اس کا فیض کیا ہے پھر اس کی لوگوں کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ اس کا فیض لوگوں کو جو دکھاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنے اس بھائی کو جواب دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ حضرت سلطان العرفین سے تصور شیخ کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی آپ جتنی سلطان العرفین کی کتابیں پڑی ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھیں گے مجھے کوئی ایک صفحہ دکھا دیں جس پر سلطان العرفین نے کامل مرشد کے بارے میں کوئی بات نہ کہیو ہر صفحہ پر کسی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں حضرت سلطان العرفین نے کامل مرشد کا نام لیا اور طالب صادق کا نام لیا ہے اگر آپ سلطان العرفین کسی حرفی کو پڑھائے آپ نے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ علی فلہ چمیدی بوٹی سے لے کر اور بے بغدادی کی ہے نشانی اور جتنے بھی آپ نے مرشد کامل کے لیے شیر فرمائے ہیں کہ ایتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویخنا رجا ہوں پتہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تصور شیخ میں اتنا تصور شیخ کروں کہ میں مرشد ویخنا رجا ہوں لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ چشم آکھ کو کہتے ہیں یعنی میرے ہر بال میں لاکھوں آنکھیں بن جائیں جو مرشد کا تصور کرتی ہوں اتنا ڈٹھیاں ہی مجھے سبر نہ ہوئے میں ہور کی دے والے بھجا ہوں اور مرشد دادی دار ہے منو حضرت باہو جو لاکھ کروڑا حجا ہوں تو میں اپنے اس بھائی کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان الارفین کی سی حرفی پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں تصور شیخ ہی ملتا ہے تصور شیخ کیا چیز ہے حقیقت میں مرشد کی محبت کا نام تصور شیخ ہے ٹھیک ہے اول مرشد کی محبت محبت جتنی آپ اپنے مرشد سے کریں گے اتنی ہی انعیت آپ کے اوپر ہوگی مرشد کی محبت کے بغیر نہ تصور اسم محمد نقش ہوتا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں نہ تصور اسم اللہ ذات ہوتا ہے یہ لوگوں نے شارٹ کٹ رستہ نکالا ہوا ہے ڈریکٹ اسم اللہ ذات مجھے ایک بندہ بھی دکھا دے جس کا ڈریکٹ اسم اللہ ذات جاری ہو گیا ہوں جو کاملین کی بات کرتے ہیں وہ ان کو بخش ہوئی اپنے مرشد کی طرف سے تب وہ اسم اللہ ذات ان کا جاری ہو گیا اور پھر وہ انہوں نے دنیا میں کمالات دکھائیں ہیں تو تصور شیخ یعنی مرشد کی محبت مرید کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ با یاد رکھیں مرید جب تک اور ایک اور اولیاء نے کسی عارف نے فرمایا ہے کہ شیخ سادی رحمت اللہ لینے یا مولانا رومی رحمت اللہ لینے یہ لکھا ہے کہ روحانیت کے سو حصے ہیں جنویں جن میں نڑنویں حصے محبت شیخ کے ہیں اتنی مرشد سے محبت ہونی چاہیے دنیاوی محبت ہوں میں بہت زیادہ ہے اپنے گھر بار سے فیملی سے بیوی سے بچوں سے اور دنیا سے عورت سے زر سے زر سے زمین سے اللہ محفوظ فرمائے محبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اصلی محبت ہے اللہ کے بندوں کی محبت تو ان سے سب سے پہلے محبت ہونی چاہیے اللہ کے بندے میں نہیں صالحین اولیاء فقراء کاملین عارفین صدقین وشہدہ صالحین نیک لوگوں کے سیاہ محبت اور ان سب سے زیادہ محبت اپنے گروہ سے ہونی چاہیے اپنے مرشد سے ہونی چاہیے اپنے دل بر سے ہونی چاہیے اور جب بندہ محبت شیع کرتا ہے تصور شیع کرتا ہے تو اس میں شیع کی محبت جب اس کے دل پر وارد ہوتی ہے اللہ اس کو کمالات اوجے کمال عطا فرماتا ہے مرشد کا فیض مرید میں آنا شروع ہو جاتا ہے مرشد کی کرامت مرید میں آنا شروع ہو جاتی ہے مرشد کی روحانیت مرید میں آنا شروع ہو جاتی ہے مرشد کی کرامات مرید میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسی دھیروں کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایسی ایسے بھی مریدین ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مرشد سے ایسی لگن کرتے محبت کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کے مرشد کی زیارت ہو جاتی تھی اتنی محبت شیخ ہونی چاہیے ہم میں مرشد کی محبت ہونی چاہیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی جو دلی شریف ہندوستان میں ہیں تو آپ حضرت اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اور بھی دیگر مریدین آپ کے پاؤں دبا رہے تھے اور روحانیت اور تصوف کی باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک وہاں پر حضرت خواجہ خسر تشریف لے آئے اللہ کے ولی جو زندہ پیر ہے خواجہ خسر تشریف لے آئے تو نظام الدین اولیاء نے فرمایے لوگو وہ دیکھو خواجہ خسر آئے اتنی بات سننی تھی سب نے دوڑ لگا دی اور جا کر خواجہ خسر کے ہاتھوں کو پاؤں کو چومنا شروع کر دیا مگر امیر خسرو وہاں پر بیٹھے رہے وہ اٹھ کر نہیں گئے پوچھا میرے خسروں تم کیوں نہیں اٹھ کر گئے اور جا کر خواجہ خسر سے ملاقات کی تو امیرے خسروں نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ فرمانے لگے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی میرے لئے تو خواجہ خسر بھی آپ ہیں اور میرے لئے تو سب کچھ ہی آپ ہیں کہ جن کے پاس خود خواجہ خسر ملاقات کے لئے تشریف لارہے ہیں تو ان کے مرشد نظام الدین اولیاء کا مقام کیا ہوگا یہ مرید کی محبت ہے اپنے مرشد کے ساتھ ایسی ہونے چاہیے جنہوں کہندے ہیں پامے سونے ملن ہزارہ اسانی یار وٹانا ایسی مرشد سے محبت ہو کہ آپ مرشد کے لئے ہر چیز کو قربان کرنا جانتے ہوں اپنی سب سے پہلی قربانی جو مرشد کے لئے ہے اکتلو فی انفوسکم فی سبیل اللہ اپنے نفس کو زبا کرو اللہ کی راب میں یہ جو کہتی نا مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے کریں ہماری مشک میں آ جائیں ہمارے طریقے میں آ جائیں تو ڈریکٹ کرا دیں گے یہ لوگ شارٹ کٹ رستہ ڈھونٹے اور لوگ چلتے بھی ہیں کہ یار ہمیں مرشد کی خدمت نہ کرنی پڑے کسی بندے کے پاس نہ جانا پڑے کسی بندے کی آگے جھکنا نہ پڑے کسی اللہ کے ولی کو ماننا نہ پڑ جائیں تو لوگ ایسے جان چھڑانے کے لئے تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات کے خزانے کو ڈھونٹنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور بار میں محروم ہو کر واپس آ جاتے ہیں پھر ان کا دل بھی گھٹا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں چلے تھے رائے سلوک پر کچھ نہیں ملے میں بہت لوگوں کی شکیتیں سنتا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے جی اتنی دیر ہم نے یہ کیا تو میرے بھائیوں سب سے پہلے وہ طریقہ اختیار کریں جو سب اولیاء اللہ نے کیا ہے جو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلو علیہ وسلم کی غلامی میں کیا ہے غوث آزم نے اپنے مرشد ابو سعید مبارک مخزومی کے لئے کیا ہے وہ قربانیہ دیں جو اولیاء اللہ نے اپنے مرشدوں کے لئے دیں ہیں اپنی نفی کی ہیں تو کامل مرشد کے لئے سب سے پہلے مرید صادقہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جان کی یعنی نفس کی قربانی دیں وہ جو نفس یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کے پاس نہیں جانا اللہ کے ولی کے پاس نہیں جانا تو سب سے پہلے اس چیز کی مخالفت کریں اور کسی اللہ کے ولی کے پاس جائے دیکھئے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی پہلی صورت ہے اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے صورت الشفاہ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالی ہم سب سے پہلے جب کہتے ہیں اس میں رستہ مانگتے ہیں تو اہدین السراط المستقیمہ سراط اللہزین انعمتا علیہم تو ہم سورہ فاتحہ میں جو کہتے ہیں انعمتا علیہم اے اللہ ہمیں انعم یافتہ بندوں کا رستہ دکھا تو اللہ کی بارگاہ میں انعم یافتہ جو بندے ہیں وہ جو انبیاء ہیں انبیاء کے شاگرد صحاب ہیں یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ تو یہ انعم یافتہ بندے ہم ان کا رستہ تو مانگتے ہیں پر ان کے پاس نہیں جاتے میرے بھائیوں تصور شیخ جب تک اس وجود پر ہم تصور شیخ کا نور نہیں غالب کرتے تصور نہیں کرتے روزانہ مراقبے میں بیٹھ کر اور یہ تو محبت ہو تو یار کا تصور تو خود بخود آ جاتا ہے جس سے محبت ہو جائے اس کی ادائیں بندے میں آ جاتی ہیں جس سے محبت ہو جائے اس کی یادے بندے کو ہر وقت رہتی ہیں تو یہ بھی ایک تصور شیخ کی شگل ہے تو جب کوئی طالب سادق تصور شیخ کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں میرا مرشد ہے میری صورت میرا جسم میرا قلب میری روح سب میرے مرشد کا ہے اور میرا دل کا ایک کمرہ ہے اور اس کے حرم کے میرے دل کے حرم کے اندر ایک مسند ہے اور مسند پر میرے پیرو مرشد بیٹھے ہیں جلوافی روز ہیں اور وہ ہی اندر بیٹھ کر تصور اس میں محمد ہمارا اندر سے کر رہے ہیں اور اس میں اللہ ذات کا وہ ہی نقش کر رہے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ یہ تو اگلی مشک شروع ہو جائے گی تو آپ پہلے تصور شیخ جب کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق جسے ہم کہتے ہیں کونٹیکٹ باطنی تعلق وہ آپ کا آپ کے مرشد کے ساتھ جڑ جاتا ہے روزانہ ایک تو آپ تصور میں ان کو سلام پیش کریں گے دوسرا ان کا ہونا اپنے وجود پر کریں گے تو اس سے یہ فجوز و براکات ہوں گے کہ آپ کا کونٹیکٹ رابطہ چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کے مرشد کے ساتھ ہو جائے گا اس کو دائمی حضوری کہتے ہیں دائمی حضوری حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا تعلق اپنا مرشد کے ساتھ جوڑیں اور جب آپ کا یہ تصور شیخ مکمل ہوتا ہے آپ پر پھر اللہ کی وہ رامتیں نازل ہوں گی جو آپ کے مرشد برامتیں نازل ہو رہی ہیں آپ پر اللہ کا وہ کرم اور فیض نازل ہو گا جو آپ کے کامل مرشد بر نازل ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے مرشد کی طرح کر رہے ہیں تو وہ ان کا وہ تصور کر رہے ہیں ان کا وہ گیان اور خیال کر رہے ہیں اور بندہ صادق مرید صادق جب تصور شیخ کو اپنے وجود پہ کر لیتا ہے شیخ کے فیض کا حصہ اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کا کرم اللہ کی رامتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر بندہ جب اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے اس کا ایک وجود شیخ کے وجود میں گم ہوتا ہے تو پھر اس کے لطائبے دار ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اس میں محمد جب وہ کرتا ہے تو وہ جلدی قرار پکڑ جاتا ہے کیونکہ یہ وجود ہمارا گنے گار ہے اور تصور شیخ برکت ہے اور شیخ کا وجود باعثی رحمت اور باعثی برکت ہے ٹھیک ہے تصور شیخ جو ہوتا ہے یہ کرنے سے بندے کو سب سے پہلے جو انام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بندہ تصور شیخ میں گم ہو کر شیخ کے علم میں سے اس کو مراس ملتی ہے شیخ کی کرامات سے اس کو مراس ملتی ہے شیخ کی محبت سے اسے محبت ملتی ہے شیخ کے کمالات سے اسے کمالات ملتے ہیں اور میں نے تو دیگر کتابوں میں پڑھا ہے حضرت علی احمد صابر پیہ نے بابا فرید گنج شکر کے اتنا تصور کیا اور اتنا تصور کیا کہ بابا فرید گنج شکر احمد اللہ علیہ کہ جو مرید تھے حضرت علی احمد صابر پیہ کہ ان کو جو دیکھ لیتا تھا اس کو بابا فرید کی زیارت ہو جاتی تھی فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے تو میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی نفی کرنے کے لیے اپنے بڑے مرشدوں کا سلطان الارافین کا حکمانے فقیر نور محمد صاحب کا حکمانے کہ انہوں نے اپنے مرشد کی غلامی کی ان کی نوکری کی ان کا تصور کیا ان کی خدمت کی پھر ان کے تصور کے بعد جب تصور اسم محمد کیا تو الحمدللہ وہ نقش بھی ہو گیا پھر اسم اللہ ذات تصور بھی جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ بندے کے اوپر جب شیع کا وجود آتا ہے شیع کی حضوری آتی ہے مرشد کا کرم آتا ہے تو وہ جلدی پک کر لیتا ہے اسم اللہ ذات کو آج سے میرے بھائیوں سب سے پہلے بعد یاد رکھیں یہ جو مرشدوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے شادکٹ رستہ بنایا اللہ کے ولیوں سے دور ہونے کا آپ نے یہ طریقہ بنایا کہ ڈریکٹ اللہ ڈریکٹ اللہ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوتا آپ غوث آزم سے لے کر آج کے حضرت فقیر عبدالحمی صاحب تک فقیر حارون احمد صاحب فقیر شاگل احمد صاحب اور جو ہمارے مرشد ہیں تو انتا کے ساری زندگی اولیاء کی اٹھا کر دیکھ لیں ہر کامل مرشد نے کسی کامل مرشد کی بیعت کی ہے اس کے حکم کی بجعوری کی ہے ان کے حکموں پر چل کر انہوں نے پھر ان کی زیر نگرانی تصور شیخ کیا تصور اسم محمد کیا اور تصور اسم اللہ ذات کر کے انہوں نے اپنے اللہ کو اپنے اوپر رازی کر لیا تو میرے بھائیوں جب تک تصور شیخ مکمل نہیں ہوتا تصور اسم محمد بھی مکمل نہیں ہو سکتا نہ تصور اسم اللہ ذات ہو سکتا ہے یہ بات پکی اور سچی حقی ہے کہ حضرت سلطان العرفین نے بھی اپنی سی حرفی میں فرمایا جددہ مرشد ملیا باہو تے چھٹے سب عذابے ہو کہ مرشد کے بغیر کوئی بھی منزل نہیں ملتی اللہ تعالی ہم سب کو کامل مرشد کی محبت اور غلامی عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین